مازی کے مقبول ادھاکار اور گلوکار ببرک شاہ نے بھارت اور پاکستان میں یک سا مقبول ادھاکار فواد خان سمیت حمزہ لے باسی کو برگر آرٹس قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حقیقی ماہنوں میں علم نہیں ہے کہ ان کے فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے واقعی سو کروڑ روپے کمائی کی تھی یا نہیں ببرک شاہ نے حال ہی میں ایک پاڈکاس میں شرکت کی جس کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائلل ہو گئیں جس میں وہ سپر ہیٹ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر بھی بات کرتے دکھائی دئیے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا واقعی دی لیجنڈ آف مولا جٹ فلم نے سینما کے ذریعے سو کروڑ روپے کمائے ببرک شاہ نے دلیل دی کہ پاکستان میں اتنے سینما ہی نہیں ہے کہ کوئی فلم سو کروڑ روپے کما سکے انہوں نے فلم کی کامیابی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ طور پر فلم کو اس کا فائدہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری فلم نہیں لگی اداکار کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو کروڑ کے بعد سینما میں لگایا گیا تب تک بہت سارے سینما بھی بند ہو چکے تھے جبکہ مذکورہ فلم کے ساتھ کسی اور فلم کا بھی مقابلہ نہیں تھا اس لیے بھی لوگوں نے فلم کو دیکھا انہوں نے کہا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ایک کامیابی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی کاسٹ آج کل کے دور میں مقبول ہے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ببرک شاہ نے دلیل دی کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو اس لیے بھی پسند کیا گیا کہ دیکھنے والوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس فلم کے مقابلے میں کوئی دوسری فلم نہیں تھی انہوں نے ماضی کی مزال دی کہ ماضی میں جب پاکستانی فلم چوڑیاں لگی تھی تو اس کے مقابلے میں ٹائٹینک لگی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستانی فلم نے کمائی کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فوات خان اور حمزہ لیباسی کو برگر آرٹس بھی قرار دے دیا ببرک شاہ کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اب بھی وہی بات کریں گے کہ انہیں فوات خان اور حمزہ لیباسی کو دی لیجنٹ آف مالا جڈ میں دیکھ کر ایسا لگا کہ دو برگر آرٹس پنجابی بول رہے ہیں ان کے مطابق دونوں کا لہجہ اردو والا تھا ان کے کرداروں میں وہ والی جان مردانگی اور مزہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے پھر بھی انہیں پسند کیا کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور فلم نہیں تھی